اسلام علیکم ناظرین پرگرام تفتیج کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان جعویت باغٹ ناظرین ملکی صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے پنجاب کے وزیراعالہ کے متعلق ہم بات کریں گے اور جو کل پارلیمنٹ لاجز میں ایک واقعہ پیش آیا اس پہ ہم بات کریں گے اور عدم اعتماد کی حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے ان سب چیزوں کے لیے ان پہ تجزیہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئے تجزیہ کر رہے ہیں خادم علی مانیلہ صاحب سلام علیکم خادم علی مانیلہ جی والیکم السلام ملکی صورتحال کس طرح سے ہے خادم علی مانیلہ صاحب اس سے متعلق کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور کافی سوج بوج بھی رکھتے ہیں اس حالے سے اور ان کے تجزیہ جو ہوتے ہیں بڑے کار آمد اور بڑے حقیقت کے قریب ہوتے ہیں تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آغاز کریں گے ہم کہ وزیراعالہ پنجاب کون آ رہا ہے اور اس آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب کی جو سیٹ ابھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ خالی ہے وزیراعظم نے ایک الٹی میٹم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیٹ کو ہم پینڈنگ رکھیں گے اور عدم اعتماد کی تاریخ کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے جو نراز گروپ ہیں جن میں کاف لیک ہے علیم خان ہے جہانگیت ترین گروپ ہیں کیونکہ جہانگیت ترین گروپ کی یہ واضح خوائش تھی کہ وہ اگر بات کریں گے وزیراعظم صاحب ہم سے تو پہلے وزیراعالہ اس کو اٹھائیں اور اس کے بعد ہم بات کریں منس وزیراعالہ پہ بات ہوگی تو خادم علی ماندلہ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے سینیریوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ باگر صاحب آپ نے مدعو کیا تو جہاں تک بات ہے وزیراعالہ پنجاب کی تو میرا خیالہ ہے کہ جب سے وزیراعظم پاکستان نے عثمان وزدار صاحب کو وزیراعالہ پنجاب بنایا اور اس وقت سے ہی عوام کے اندر پارٹیوں کے اندر اور بلخصوص ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی تشویش پائی جاتی تھی لیکن پرائم منسٹرہ پاکستان کسی کی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے جو نتائج باہر آتے نظر آتے رہے وہ بالکل ایٹی تھے یعنی کہ اس طریقے سے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جنگیر ترین گروپ تشکیل پاتا ہے تو وہ زیادہ تر مبران کی تداد اگر آپ دیکھیں تو وہ جنوبی پنجاب سے تھی جبکہ وزیراعالہ جو ہے ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا مرلہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی پائیدار آپ نے بات کی کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی وزیراعالہ عثمان بزدار پہ بالکل برمائز کرنے کو نہ تیار تھے نہ انہوں نے پچھلے پورے ٹنور میں بڑی تنقید بھی ہوئی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ اس بات پہ قیم رہے کہ ہم وزیراعالہ تبدیل نہیں کریں گے کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ وزیراعظم کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی وزیراعالہ پہ بات ہم کریں گے وزیراعالہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہوں گے تو جب عدم اعتماد کی تاریخ ہو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے اس کو تبدیل کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب کیوں راضی ہو گئے ہیں نہیں راضی ہو نا اس لیے کیونکہ ابھی اپنی کرسی جب خطرے میں کسی کو نظر آتی ہے تو پھر جو ہیں وہ فاق کے وزیراعالہ کی کربانی دینا ضروری تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علیہم خان آپ نے چند ساتھیوں کے ساتھ ہو انہوں نے شمولیت کر لی جنگیر ترین گروپ کے ساتھ اور ان کا ون پوائنٹ اجنڈا جو ہے نا وہ ہے یہی کہ مائنس بزدار ہم بات کریں گے اس سے بات کوئی بات نہیں ہو سکتی نہیں وہ مائنس بزدار صرف چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیراعالہ جو ہے وہ ہم میں سے کوئی ہو نہیں دیکھیں بدوی یہ تو جمہوریت ہے جمہوریت میں تو اس طریقے سے نامینیشن نہیں ہوتی لیکن پہلے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے جب وہ ہٹ جائے گا اور میرا خیال ہے کہ اس کی کارگردگی جو تھی نا اسمان بزدار کی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے صوبے کو جو ہیں وہ ہندر کر سکتا لیکن جب بڑھ گیا تو بنانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو باتیں ایک اپنی جگہ ہیں کہ وزیراعالہ اس کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہٹانا چاہتے تھے لیکن وزیراعالہ کے دل میں بھی یہ خواب تھا کہ اگر اس کو میں نے ہٹایا تو پارٹی کے اندر اتنی گروپیں گو ہو چکی ہے اور اتحادی جس طریقے سے کاف لیگ جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا بھی جو ہیں یہ امادگی کا اظہار کرتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر تو پھر بنانا مشکل ہو جائے گا کس کو بنائیں گے پھر کاف لیگ کو راضی رکھیں گے جنگیر ترین گروپ کو راضی رکھیں گے علیم گروپ کو راضی رکھیں گے تو میرا خیالہ کہ زیادہ جو ہے نا مجبوری یہ تھی کہ اگر اس کو اٹا دیا تو بنائے گی کیسے تو میرا خیالہ کہ ابھی بھی جاب جیسے ابھی علام بھی ہو رہا ہے بتا بھی رہے ہیں خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر نے امادگی کا اظہار کر دیا تو اس کے بعد بھی آپ دیکھنا کہ جب فیصلہ ہوگا تو وہ کاف لیگ کو بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جاگیر ترین گروپ سے جو ہے بات چیت کریں ان کو بنائیں وہ ان کو کہیں گے کہ آپ ان کو بنائیں ابھی کون کس کی مانتا ہے یہ تو بات میں دیکھا جائے گا مانیلا صاحب آپ نے بات کی کہ عثمان بزدار کے لیے اتنے بڑے صوبے کو چلانا مشکل تھا میں اس میں ایک مثال کوڈ کروں گا کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو اس وقت بھی کچھ باتیں اسی طرح کی جا رہی تھی لیکن جب وہ صدر بن گئے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ بس تھوڑے دنوں کو لیا ہیں یہ ملک کو چلا نہیں سکیں گے ان میں اتنی وہ پاور نہیں ہوگی لیکن جب ان کو وہ سیٹ مل گئی اس سیٹ پہ وہ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلے صدر ہیں اور پہلی اسمبلی تھی جنہوں نے بڑی آسانی سے جو ہے اپنا ٹینور پورا کیا خیر یہ تو وہ بات تھی لیکن اسمان بزدار صاحب بھی اگر اس سیٹ پہ بٹھا دیئے گئے تو انہوں نے بھی اپنے سسٹم کو چلایا چار سال ہو گئے ہیں چار سال میں انہوں نے اچھا چلایا برا چلایا لیکن انہوں نے سسٹم کو چلایا تو ملنہ صاحب کل جو واقعہ پیش آیا ہے پارلیمنٹ لاجز میں مولنا فضل روی امان کے گروپ کے حوالے سے باقی ایمین ایز کے حوالے سے مسلم ملنہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب قانون بنانے والے ادارے جب عوام کے نمیندے جب حکومت اس نوبت پہ آ جاتی ہے اس نیش پہ پہنچ جاتی ہے تو اس وقت کیا صورتحان ہوتی ہے آپ اس کل والے واقعہ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں باگرد صاحب یہ بڑا افسوسناک واقعہ جیسے بھی ہوا کہ پہلے تو جو یہ تنظیم کیا ہے مولانا صاحب کی انصار علیہ السلام یہ خاکی وردی ہیں پناہ کے کبھی کہیں چوک پہ کھڑے کر دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ آگے عوام کے ان کو شو فورس کے لحاظ سے کھڑا کیا جاتا ہے کبھی ان سے پریڈ مارچ کرائے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام تار باتیں جو ہے نا یہ ملکین چیزوں کا متحمل نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو پرائیم نشٹرہ پاکستان کے بھی جس طریقے سے سخت بیان ہے اپوزیشن کے مطلق زرداری کے مطلق فضل اور ربان کے مطلق تو میرا خیال ہے کہ اگر سیاست کر دی ہیں اگر ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ ہی کر دی ہیں تو پھر ادارے تو بھی جہاں سودلس ہو جاتے ہیں ان کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کو جب ہار بندے نے اپنی جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہار پارٹی کے اندر جو ہے نا ملی ٹینٹ وینگ جو ہے نا موجود ہیں وہ افتخار چوری چیف جسٹس آپ پاکستان تھے جب سو بوٹو ایکشن لیا اس کا کریچی کے حوالے سے جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے تھے ارزانہ کی بنیاد کی اوپر ٹارگٹ کلگ ہوتی تھی تو اس میں یہ تحریر میں لکھا انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہار پارٹی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے پاس اپنے پولٹیکل جو ہے نا یہ ملی ٹین وینگ موجود ہیں تو جب ملی ٹین وینگ ہوں گے تو کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے جنسانی جانو کا جو ہے وہ زیاں ہوتا تھا کیسے قتل محنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزریعظم صاحب جو ہیں جو اس طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑے اگریسیو ہیں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ کیا صرف عدم اعتماد کی تاریخ کا ان کو خوف ہے یا اس کی پیچھے کوئی اور وجہ ہے عدم اعتماد کی تاریخ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا غصہ ان کے اس طرح کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں طریقے عدم اعتماد کس حطہ کامیاب ہوگی اپوزیشن کے حق میں ہے یا حکومت کے حق میں ہے نہیں دیکھیں یہ تو بڑا قریب ہے کہ طریقے عدم اعتماد جو ہیں یہ بالکل نہ کام ہوگی اپوزیشن جو ہیں ان کو شربندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا اس کو آپ لوکل جو سیاست ہے نا اس سے ملا کے نہ دیکھیں اس کو انٹرنیشنل جو پولیٹیکس ہے اس سے ملا کے آپ نے دیکھنا ہے اس کی باتیں باہر بھی آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے ڈیپلومیٹ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں باتیں بھی آ رہی ہیں بیس بیس ٹھارہ ٹھارہ کروڑ روپے میں ایک ایک مبران کی بولی لگ رہی ہے تو جب اس طریقے سے بولییں لگتی ہیں تو انٹرنیشنل پولیٹیکس جو ہے وہ اس کا بہت بڑی انوالمنٹ ہے تو جب انوالمنٹ سامنے نظر آتی ہے پتہ بھی ہے پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کے سارے پیسے دولت امپائر بزنس باہر پر انہیں ملکھڑ بیٹھے ہیں اور جب وہاں پڑے ہیں ان کے باہر وہاں دولت ان کی جو ہے وہ سیو ہے تو یہ ان کے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے یہاں سڑکوں کے اوپر افرہ تفریح پھلا رہے ہیں یہاں جو ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں باقی ووڈ تو آپ کو پتا ہے ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی جیت سکتے ہیں یہ تو حکومت ہی جیتے گی حکومت کے پاس ممبر بھی پورے ہیں پورے ہونے کی بجائے ابھی تو جو آپوزیشن کے ممبران ہے وہ بھی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سامنے بھی آ رہی ہیں ملاقاتیں جیسے بھی کل لاہور میں تھے پرائیم انسٹرہ پاکستان تو نونلی کے کافی جو ان بندوں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں تو حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے اختیارات بھی بہت کچھ ہوتے ہیں اور میرا خلاق قومت آخری حد تک جائے گی جانا بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارے اشارے مل رہے ہیں اور اس چیز کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ بتحرک ہیں عمران خان کو اٹھانے کے لیے تو میرا خلاق کیا ان کو قانون سکاتے رہیں گے وہ آ کر خریداری کرتے رہیں آ کر ریٹ لگاتے رہیں تو عمران خان کو بیٹھے گئے تو تصویح پکڑ کہ جو ہے وہ دانے گنتی جا تو یہ ایسے نہیں چلے گا کام حکومت کو بھی جو ہے وہ بانڈری سے باہر نکل کے کھلنا پڑے گا اس مافیا کا مقابلہ جو ہے نا وہ قانون آئین قانون آئین ہوتا تو یہ باہر داندھنا آتے یہ جیلو میں کیوں رہی جاتے یہ مقصود جبرازی چار ربر پیاس کے کانڈ میں باہر پھر رہا ہے زرداری باہر ہے پھر آر باہر ہے وہ کتنے بہت سارے لوگ یعنی کہ تمام مافیا جو ہے نا وہ جیلو سے باہر ہے تو اگر ان کے ساتھ قانون کے ساتھ آپ ٹریٹ کر دیں کوشی کرے گے تو میں پھر تو یہ لے دے جائیں گے بقاؤں مال بہت ہم انڈی میں تو میں تو کئی دوہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سینٹ اور سمبلی ہے اس کو ٹھیکے پہ دیں اور اس کی کو افیشلی بڈن کرائیں یہ طریقے سے جب بولی لگتی ہے تو پھر تمام سرمایہ جو نا کٹھا ہوکے وہ ملک کے کام آئے مکروض ملک ہے چلو کسی کا کردہ ہی اتار دے کسی ملک کا مہرلہ صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا زبردست عزیہ کیا اور آپ نے یہ بات واضح کی کہ حکومت کو اس طریقے عدم اعتماد سے کوئی خطرہ نہیں آئے عمران خان کامیاب ہو گئے اور ان کے پاس جو ممبرز ہیں وہ پورے ہیں بلکہ زیادہ ہیں اس طرح کے معاملات میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن الہات جس طرح کے بن رہے ہیں یا جس طرح کے حالات ہیں ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح کے واقعات جو گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز میں ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اب کیا صورتحال ہے ماندلہ صاحب کی تجزیہ کے مطابق حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بزہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پرشانی کے عالم میں آئے حکومت کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور لاکھ ہیں جس طرح پنجاب کے وزیراعلا کی بات ہوئی دیگر ممران اسمبلی سے ملنے کی بات ہوئی اپنے ان کے جو کی پی کے ممبر ہیں اسمبلی انہوں نے گزشتہ دینوں ملاقات سے انکار کیا یہ ساری چیزیں مکس ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اندر خاتے ضرور پک رہے ہیں تو ناجرین جو پک رہا ہے اس کو بیر لانے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے مخاطب رہیں گے اور آپ کو اپنی رائے سے اگاہ کر دے رہیں گے اسی طرح جس طرح کہ اب صورتحال ہے اب اس کا کس طرف رکھ ہے کیا آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں مزید آپ سے کو اگاہ کریں گے بہت شکریہ